بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شازیہ کے پکوان امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اور رمضان المبارک کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج ہم بنائیں گے رمضان سپیشل چکن چیزی کروکریٹس یہ افتار پارٹی کے لیے بہت ہی مزیدار ہیں اور سب کو بہت ہی پسند آئیں گے چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے جو انگریڈنس چاہیے وہ یہ ہیں آدھا کلو ہم آلو لے لیں گے اور ان کو اچھی طرح دھو کر بوائل کر لیں گے اور آدھا کلو ہی ہم چکن لیں گے اس کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد اس کو بھی ہم بوائل کر لیں گے آلو کو بوائل کرنے کے بعد ہم نے ان کو میش کر لیا اور جو چکن ہے اس کو ہم نے موٹا موٹا شریڈ کر لیا چار سے پانچ ہری مرچیں باری کٹی بھی لیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا باری کٹا ہوا لیں گے 1 ٹی سپون ہم نے سالٹ کا لینا ہے 1 ٹی سپون چکن پاورڈر لیں گے 1 ٹی سپون کالے مرچ پی سی ہوئی لیں گے 1 ٹی سپون چلی فلیکس لیں گے 1 ٹی سپون ہم نے ریٹ چلی پاورڈر لینا ہے میش کی ہوئے آلو میں ہم نے شریڈ کیا ہوا چکن اس میں ایڈ کر لینا ہے خیال رہے کہ آلو کو ہم نے زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے تاکہ یہ زیادہ میشی نہ ہو جائیں اس میں باریک کٹا وہرہ دھنیا ہم ایڈ کر لیں گے باریک کٹیوی ہری مرچن بھی اس میں ایڈ کر لیں گے اب ان میں ہم تمام مسالہ ایڈ کر لیں گے جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ایک چمچ کی مدد سے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی اس کو اچھی طرح مکس کر سکتے ہیں چمچ کی مدد سے ہم نے اچھی طرح اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے موزرلہ چیز اس میں ایڈ کر لینی ہے چیز کو آپ قدو کش کر کے بھی جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے اس طرح قدو کش کر کے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ 50 گرام 100 گرام 200 گرام جتنے بھی آپ کو پسند ہے آپ اس حساب سے چیز کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو چمچ کی مدد سے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اب ان کو ہم نے شیپ دینا ہے تو ہم نے ہتھیلی پر تھوڑا سا آئل لگا لینا ہے اور تھوڑا سا امیزہ لے کر اس کو ہم نے شیپ دینا ہے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ بہت زیادہ موٹے بھی نہیں ہوتے اور بہت زیادہ ان کی لمبائی بھی نہیں ہوتی یہ میڈیم سائز کی ہوتے ہیں آپ نے اس کو اس طرح کروکریٹس بنا لینے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا امیزہ لینا ہے اس میں آپ نے چیز کو ڈائریکٹ اس میں ایڈ کر لینا ہے تاکہ جب اس کو آپ کوک کریں تو جو چیز ہے وہ ملٹ ہو جائے گی اور یہ اور زیادہ مسیدار بنیں گے ہم نے سمپل ہاتھوں کی مدد سے گول مول رول کر لینا ہے اور ان کو سیلنڈر کی شیپ دے دینی ہے جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اور اس طرح ہمارے سارے کروکریٹس تیار ہو گئے ہیں اب ان کو فرائی کرنا ہے ان کو کوٹنگ کرنے کے لیے ہم نے میدہ میں ان کو کوٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے انڈے میں اس کو ٹپ کرنا ہے جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں پھر اس کے بعد اس کو پلیڈ گرمز لگا لینا ہے ان کو فرائی کرنے کے لیے میں نے پہلے سے ہی کڑاہی میں آئل کو گرم کر دیا ہوا ہے اب اس کو ون بائی ون ہم ان کو فرائی کریں گے یہ خیال رہے کہ اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے اگر ہم ہائی فلیم کریں گے تو یہ جل جائیں گے اور دو سے تین منٹ کے بعد ہم نے ایک فوک کی مدد سے ان کی سائٹ چینج کرنی ہے تاکہ یہ ایکوالی کھک ہو جائیں چیزی کروکریٹس لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب ان کو ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ ہمارے بہت ہی مزیدار کرسپی پوٹیٹو چیکن چیزی کروکریٹس بلکل تیار ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا تینکیو سو مچ پور واشنگ مائی ویڈیو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل شازیہ کے پکوان اللہ حافظ